آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ریدہ سیفی کے ساتھ السلام علیکم میں ہوں ریدہ سیفی ناظرین ایک طرف تو آئی ایم ایف ہے جو کہتا ہے کہ جی میری مرضی چلے گی اور کسی کی مرضی نہیں چلے گی پاکستان تو ملک ہے لیکن مرضی سارفین کے لئے نرمی پر تو متفق ہونے کا اظہار کیا ہے مگر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا ہے دوسرین کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے پاکستان کے بارے میں بار بار یہی بات کی جاتی تھی کہ ماضی کی جو حکومت ہے وہ یہی کام پہ فائز ہے کہ وہ ملک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں دے کر جا رہی ہے لیکن اس کے برعکس شہباز شریف وزیر آزم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم اتحادی حکومتوں کے اتحادی جماعتوں کے حکومت کے سربراہ اور وزیر آزم شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ میں ایسے کام کر کے جا رہا ہوں کہ آئین آنے والی نگرہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اس کے برعکس اب حالات نظر آتے ہیں دوسری جانب جہاں پر ایک یہ معاملہ ہے وہی پر دوسری جانب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک بھر میں اسی زمن میں اگر دیکھا جائے تو دکان نے اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس اقدام سے روزانہ پندہ سو میگا وارٹ سے زائر بجلی کی بچت ہوگی وزارت خزانہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں وزارت توانائی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پر بزنس کمیونٹی آمادہ ہوگی کاروباری طبقہ جو کہ پہلے ہی بار بار جب بھی کوئی اس طرح کی تجویز پیش کی جاتی ہے یا مراتب کیا جاتا ہے اس بارے میں وہ سختی سے منع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کرونا کے بعد یعنی کہ پوسٹ کووڈ ہم اس طرح سے لاس مزید نہیں بھگت چکتے لیکن چونکہ اب حالات مشکل ہیں اور مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں اس پر قربانیاں دینی پڑیں گی اور کیا اب یہ مزید قربانی لے گی دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان اور جے یو آئے کے سربراہ مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج ایک بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت تک اس وقت الیکشن ہو جاتے کون سا وعدہ ہے جس سے پھر گئی ہے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر پیسے سے پھر گئی تھی ایم کے ہم اور اختر منگل سمیت دیگر نے تفاق کے رائے سے پوری الیکشن ادم اعتماد لانے پر زور دیا تھا اور مولانا فضل رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں تخبات فروری کے آخر تک ہوں گے جو حالات طبائلی علاقوں میں ہیں ان میں الیکشن مہم چلانا بہت ہی مشکل ہے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوری ممالک میں نگراح حکومتوں کا تصور ہی نہیں ہے مزید بھی کہتے ہیں کہ چیرمنٹ پی ٹی آئی کو لانے والوں نے اعتراف کیا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے پی ٹی آئی کو اس لئے لائے گیا تھا کہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں چونکہ آج انہوں نے یہاں لہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کیے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور کتی نہیں اس پر میں پیپلز پارٹی سے ہی جب موقف لوں گی تو بات کروں گی اور ساتھی میرے ساتھ پینل میں تینوں موزز مہمان موجود ہیں سب سے پہلے موجود ہیں جی آغا مسود صاحب ہیں آپ سینئر صحافی ہیں تجاکار ہیں کولم نگار ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں میرے ساتھ موجود ہوں گے سینٹر بہرمن تنگی صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں شیر میرے ساتھ موجود ہوں گے فیصل ملک ہوکر ہیں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہے یودوینگ کے لہور کے ان کو بھی خوش آمدیت کہوں گی پروگرام کے آپ تینوں موزز مہمانوں کا شکریہ آغا مسود صاحب سب سے پہلے اوپن فون کی ڈسکرشن کا فورم آپ سے ایک طرف آئی ایم ایف ہے پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم لیکن چل رہی ہے آئی ایم ایف کی پاکستان میں پاکستانی حکومت کا ہی کوئی اس وقت بس نہیں ہے نہ زور ہے جو کہ چلتا ہے چلتی ہے تو بس صرف آئی ایم ایف کی چلتی ہے پاکستان کے اندر یہ کیا حالات ہیں اس نہج پہ کون لے کر آیا ہے پاکستان کو بیٹھے تو پاکستان میں ہے پاکستانی حکومت بھی ہے لیکن راج آئی ایم ایف کا ہے بات اصل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے آئی ایم ایف پہ سروراس ہے خوش آمد کی اور خوش آمد کرنے کے بعد یہ ہے کہ تین بلین ڈالر جو ہے اس کا انہوں نے ان کو مل رہے ہیں لیکن اس کا پہلے ایک بلین ڈالر ملیں گے لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں آپ کو حیرت ہوگی سنکے اگر اس کے آپ گوگل پر جائیں اور اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کیا کوئی پاکستانی اس قسم کی تضاویز جو ہے قبول کر سکتا ہے انہوں نے باقیدہ آئی ایم ایف کو یقین دلائے کہ ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے ہم گیس کی قیمت بڑھائیں گے اور پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی پیسہ آئے گا وہ آپ کو دیں گے قرضوں کی صورت میں تو یہ تو نواز شریف شہباز شریف صاحب کر کے گئے ہیں اور یہ کہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور انہوں کے الفاظ ہیں یہ ایک قسم کا تانہ ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو انٹرم گورنمنٹ کو مطلب یہ کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی آج میرا خیال ہے کہ انٹرم گورنمنٹ بچاری اپنا آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہی ہے بلکہ شمشاد اختر نے کہا کہ جب حالات ایسے ہیں تو مجھے کیوں بلائیا گیا تو آپ خود انداز لگا لیں کہ ان کے پاس کوئی روڈ میک نہیں تھا پہلے بھی ہم نے بھی بات کہی تھی اب بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ صورتحال پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تھی اور یہ کہ ان کو کوئی بات کا وہ غم نہیں تھا کہ عوام پہ کیا گزرے گی جب آپ آئی ایم ایف سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم گیس کی اور پیٹرول کی اور بجلی کی قیمت بڑھائیں گے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو بوجھ ہے وہ عوام پہ پڑے گا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایم ایف نے کتنی بار کہا کہ آپ انرجی سیکٹر میں ریفارمز لے کر آئیں یہ لوگ ریفارمز لے کر آتے ہی نہیں ہیں انرجی سیکٹر واحد ہے جس کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مطب جو جو ڈیٹ ہے جو قرضہ ہے وہ مستقل سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ تین آشاریہ پانچ پاکستانی روپے ٹریلین روپے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا بڑا آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جو گیس کی اور بجلی کی وجہ سے اور دوسری سفر بڑھتا ہے کہ اب یہ ایک بہنے کے بعد آپ دو بلین ڈالر جو ہے آپ کو عدا کرنے پڑھیں گے قرضے کی صورت پہ تین سال تک یہ دو بلین ڈالر کہاں سے آئیں گے یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھیں یہ کر کے گئے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کوئی ایسا مطلب کوئی ایسی حکومت عملی بھی نہیں تھی منصوبندی بھی نہیں تھی چنانچہ اس طریقے سے یہ عوام کو اور پاکستان کو پھسا گئے ہیں میرے خیال ہے کہ ان پر میرے خیال ہے بلکل ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے پوچھا جائے کہ آپ نے اس طریقے سے جو ایم ایف سے مذاکرات کیا اور آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا کیسے بیل آؤٹ کیا اب تو آپ کو ایسا جکڑ دیا ہے آپ نے پورے پاکستان کی جو ایکنومک سوالنٹی ہے اس کو داؤں پر لگا دیا ہے اور پاکستان کے پاس کوئی ایکنومک سوالنٹی نہیں ہے اور جب ایکنومک سوالنٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں آپ کی سالمیت پر بڑے سوالات پیدا ہوں گے صحیح صالفیت پر ایکنومک سوالنٹی نہیں ہے بہت بڑے بڑے سوالات ہوں گے سینیٹر بہرمن تنگی صاحب آپ کی طرف آنگی سینیٹر صاحب آپ کو بھی ریواز آ رہی ہے جی جی برکل آ رہی ہے سیر تو پاکستان میں پاکستان کی ہیں لیکن راج کہتی ہے کہ دو سو یونٹ والی بجری سارفین کے لیے تو کچھ نرمی کی جا سکتی ہے مگر گیس کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا اور اس کا سخت مطالبہ کیا ہے دوسری جانب آئی ایم ایف نے چار سو یونٹ تک کے بجری استعمال کرنے والوں کو ریلیو دینے کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے تو ہمارے ملک میں لیکن حکامات آئی ایم ایف سے آتے ہیں سات سوندر پار بیٹھی کیا وجوہات ہے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ختم ہونے سے دو مہینے پہلے آپ کے فنانس منسٹر نے کہا تھا دو دین سو پندرہ روپے پہ دو روپے پہ پہ پہنچے گی اور پھر اس فنانس منسٹر نے خیبر پوختنخواہ کی فنانس منسٹر نے اور پنجاب کی فنانس منسٹر نے تینوں نے سولہ مہینے کی حکومت میں جو ریکارڈ پہ ہیں او بھادی او لیٹرز جو آئم اپ کو لے کے گئے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی آپ کی افواج پاکستان آپ کے آئسائی آپ کے سیکیورٹی داروں کے خلاف فلیکسز لگے تھے پوری دنیا میں پوری دنیا میں آپ کی سیون لہ فرمانی کی ہیومن رائٹس کے نام پر لیٹرز لکھ رہے تھے تو میرے اس بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ او تصور پی ٹی آئی کے چیرمین کیا تھا جو پرمیٹس کیتے جو اس نے پر دس آنر کیا سولہ مہینے کی جو چاہر بھائی لگا رہے تھوڑا سا سٹڈی کر لیں سوچ لیں کہ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں چینل پہ تو مجھے سوچنا چاہیے کہ ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن لوگ بھائی یہ بیرمنتنگی یا جو میرے بھائی نے جو کچھ کہا یہ صحیح کہہ رہے یا غلط کہہ رہے ابھی اگر ہم ان باتوں میں پڑھتے ہیں تو یہ اس مسئلے کا حد نہیں ہے ابھی میں آتا ہوں آپ کی سوال کہ آئی میپ طرف سے یہ سکھیں لے رہی ہیں یہ کہا ہے کہ آئی میپ نے پی آئی اے کے امپلائیس کو کہا تھا کہ آپ پی آئی کو زمین بوس کر لیں آئی میپ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ازلوی لزام کو زمین بوس کر لیں آئی میپ نے یہ کہا تھا کہ آپ بل جمع نہ کریں اور کونڈا کلچر پروموٹ کریں اور عرب روپے کی چوئی کریں آپ مجھے یہ بتائیں آئی میپ نے یہ کہا تھا کہ آپ غریبوں کو ریلیف دے دے اور بڑوں کے ریلیف کو ختم کریں لیکن ہم کب تک آئی میپ کے سائے میں چھپیں گے بہی سے قوم we are all corrupt ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے ہیں ہم اپنی پانچ بار سکھتے ہیں لیکن اپنے مجھے اور اپنے داروں کی نہیں سکھتے ہیں جب تک یہ سسٹم ہو تو آپ کی آئی میپ سے جتنا قرضہ آئے گا وہ آپ کی پی ای ایم میں دے گا وہ آپ کی ریلیف نظام میں دے گا وہ آپ کے سرکول اڈیٹ پاور ڈیویڈ سکٹر میں دے گا تو یہ مجھے بتائیں کہ آئی میپ کا جو قرضہ ہے وہ غریب عوام کے کام آتا ہے یا ان اداروں میں کام کرنے والے ناہل لوگوں کے کام آتا ہے جس نے ان اداروں کو زمین بوسک کیا ہے سب سے پہلے سوچ یہ بات ہے کہ ہم سب تک ایک ملک عزت اور حفظ پر بات نہیں دیں گے جب ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے اول کام آتا ہے نائنٹی سی چیوشن جائی میں دیا ہے آجر آپ دہائیں ہر ایک آدمی کو اپنے کام میں آزاد کی ہیں کہ آخری کا مقصد نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کے ڈگریٹی پر میں اپنے ملک کے اداروں کو نہیں اٹھا دوں اگر میں اپنے اداروں کی اداروں کی حضی نہیں کرتا ہوں اور میں شرف پولٹیشن کو اعلام کرتا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہم سب زماندار ہیں اگر میں اداروں کی اداروں کی ملک کے اداروں کی ملک کے اداروں کی حکومت سے کم سب بھی اس ملک کو خلق سے رکھا لیں تو یہ ممکن ہے لیکن میں حیران ہوں کہ میرے بھائی نے سوڑا بھائی کی حکومت پر جو چارجز لگا دی میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن کہاں سے ان کے پاس آئی ہے ایم سوری ٹو سے لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ اپریل دوزار بائیس کے او تسلسل ہیں جو کہ سولہ مہینوں میں ملک کی گئی تھی اور اس کی یہ خوش آلی تھی خوشیاں منا رہتیں جب کبھی انڈیا نے نہیں منایا تھی یہ ہی وہ باتیں ہیں بیسی بیسی تھی پارلیمانی پارلیمنٹیرین بیسی تھی انکر بیسی بزنس ہیں بیسی تھی ایک 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 پاکستانی تبھی ممکن ہے کہ ہم پاکستانیوں مشکلات ہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیرمند انگی صاحب آپ کا پرچیڈن پوائنٹ آگئے فیصل آپ ہمیں سوچ سکتے مجھے باز آرہی ہے آپ کو باز آرہی ہے جی رضا جی برکل آپ کی برکل مجھے جی سلام علیکم اس وقت کے موجودہ صورتحال میں بھی حکومت پاکستان کی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر زور اور احکامات آئی ایم ایف کے چلتے ہیں ابھی بھی آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ملک میں کس کو جو ایسا ہولیات دینی ہے کس کے ساتھ نرمی کرنی ہے کس کے ساتھ سخت برطاو کرنا ہے جبکہ جاتے جاتے شباز شریف صاحب ہی کہکے گئے تھے کہ ہم ایسے اگرمات کر کے جا رہے ہیں کہ آئند آنے والی نگرہ حکومت کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا اور عوام کو ایک حد تک ریلیف دینے میں کامیاب رہیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ کوئی بھی جب حکومت آتی ہے اس کو ای ایم ایف کے پاس جانا کیوں پڑتا ہے چاہے طریقہ انصاف کے حکومت آئے پیپلز پارٹی کی آئے مسلم قلون کی آئے ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں ہم آنے سے پہلے تنقید تو ضرور کر دیتے ہیں کہ یار آئی ایم ایس کے پاس نہیں جانا جو کہ بہت اچھ ہے لیکن جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایس کے پاس جانا پڑتا ہے اس کی وجہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جانے والی حکومت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوں اگلے الیکشنز آنے والے ہیں حکومت کے پاس جتنے فنڈز پڑے ہیں اس کی میسیف سبسیڈیز دو جو کہ وقتی طور پر ریلیف تو لگتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو ووڈ تو ملتے ہیں لیکن آنے والے جو خزانے ہوتے ہیں وہ کھالی ہو جاتے ہیں بیس سال کا کوئی نہیں سوچتا آنے والے جو بیس دن آئے ہیں جو دو مہینے ہوتے ہیں جب الیکشن پہنچنے والے ہوتے ہیں میسیف سبسیڈیز دی جاتی ہیں میں نے دنیا گھومی ہے میں کبھی بھی نہیں دیکھتا ایسا کہ جہاں پر فیول جو ملک پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر فیول مہنگا ہے اور جو لوگ فیول خرید رہے ہیں وہ میسیف سبسیڈیز دے رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں اس سے میں مسلق نون کی نہیں میں آنے والی کسی حکومت کی بات بھی کر رہا ہوں ہمیں ایک چیز کو پہچاننا چاہیے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں جب تک ہم اس چیز کو نہیں پہچانیں گے ہمیں اپنے مسئلوں کا نہیں پتا چلے گا اور رہی بات آنے والی جو ہم آئی ایم ایف کا فنڈ ہمیں کیوں مانا پڑتے ہیں دیکھیں جی جب کوئی بندہ کسی سے کرزہ لیتا ہے اس کو اس کی شرطیں مانی پڑتی ہیں آپ کو کرزہ کون دیتا ہے کوئی حکومت ہو کوئی ملک ہو کرزہ وہ دیتا ہے جو جانتا ہے کہ یہ ملک یہاں یہ شخص ڈیفالٹ نہیں کرے گا اس کے لیے وہ اپنی شرطیں منواتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی میں آپ کو یہ پیسہ دے رہا ہوں آپ بتاؤ کہ آپ ڈیفالٹ سے کیسے بچو گے ٹیکنیکلی تو پاکستان ڈیفالٹ میں جا چکا تھا اور یہ بات مسلم لیگ نون نہیں کر رہی پی ڈی ایم نہیں کر رہی یہ بات طریقے انصاف کر کے جاری تھی اور یقین جانے کہ جب یہ لوگ حکومت چھوڑے تھے یہ دعائیں کر رہے تھے ملک ڈیفالٹ ہو اور یہ یہ نہیں سوچ رہی اس کے ملک ڈیفالٹ کرنے سے سیاست نہیں بچے گی ملک ہی نہیں بچے گا یہ لوگ دعائیں کر رہے تھے ملک تو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ میں خزانوں میں تو کچھ ہے نہیں ہے جب جو حکومت آئے گی شباشی کو پتا چلے گا پی ڈی ایم کو پتا چلے گا انہوں نے کیا کیے ہم ان چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اگلی حکومت اس کی نہ بنے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ملک کا ہی بیرہ گھر پور ہے آنے والی حکومت ہمیشہ ہی پچھلے کو تنقید کرتی ہے ہم بیس سال کا سوچتے ہی نہیں ہیں جو حکومت آتی ہے وہ چار سال کا سوچتی ہے مجھے ایک بات دیں ٹیکنیکلی میرے بھائی نے بات کی سب سے پہلے کہ ہمارا ملک پولٹیکلی سٹیبل نہیں ہے کیا آپ مجھے میرے بھائی بتا سکتے ہیں کہ ٹو تھاؤزن این سیونٹین جس وقت نواز شریف کی صبح سلائل چلی تھی کہ چیف جس وقت پاکستان نے نواز شریف کو ناہل کر دی ہے کیا اس وقت ملک سٹیبل تھا یا نہیں تھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں آپ کو تریسٹھ روپے کا پیٹرول نہیں پسند تھا آپ کو نبے پچانوی روپے کا ڈالر نہیں پسند تھا آپ کو چار سو روپے جو فری جونٹ ہم جو فری جونٹ دیتے تھے چار چار سو جونٹ ہماری حکومت دیتی تھے ہمیں وہ نہیں پسند تھے شباز شریف کو تانہ کس بات پر دیا جاتا تھا دیا جاتا تھا کہ یار یہ دور بیولی روٹی کی اوپر ہمیں تانہ دیے جاتے تھے ہمیں دانی سکول کے نام پر تانے دیا جاتے تھے مجھے ایک بات کا جواب دیں ہم کب تک پانچ سال کا سوچیں گے ہم ایک دوسرے پر تنقید تو کر دیتے ہیں تنقید کرنا میں ایک سا ڈیبیٹس بھی دیکھتا ہوں میں ٹی وی پر پروگرامز بھی دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ طریقہ انصاف نے یہ نہیں کیا نون لیگ نے یہ نہیں کیا ٹیپلز پارٹی نے یہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت کا جو نمائندہ ہے یہ کسی پڑا لکھا دور ہے پڑے لکھے لوگ ہیں سامنے پڑے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں یہ چون ہی جواب دیتے ہیں کہ جی آپ یہ چھوڑیں کہ اس نے کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا منٹ کے لیے آپ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون نے کچھ ہی نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ طریقہ انصاف نے چار سال میں کیا کیا پاکستان کے نقشے سے مسلم لیگ نون کے میگا پروجیکٹ ہٹا دیں آپ کے پاس ایسا کون سا میگا پروجیکٹ ہے جو آپ عالمی دنیا کے اوپر بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ میگا پروجیکٹ کی ہے ٹی پیٹ کا جو نام آتا ہے پوری دنیا جانتی ہے انہوں نے اس پہ بھی تنقید کیا اگر ہماری موٹر ویس پہ ہمیں سال تنقید کیا کہ نواز شریف نے یہ موٹر ویس بنا کے بیڑا گر کیا اس پہ تنقید کیا جاتا ہے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ آیا ہے انہوں نے ہمیں تنقید کیا انہوں نے کر کے نہیں دکھا ہے دیور نیور پرفارمر انہوں نے کبھی بھی پرفارمر کر کے نہیں بتایا چھیک ہو گیا چھیک ہو گیا فیصل آپ کا پچھے دن پوائنٹ آ گیا ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے بہرمن تنقید صاحب بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بات کرے تھے اور آپ بھی ہم لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی صرف سارے تین سال کی حکومت پاکستان پری کے انصاف کی کیا وہ پورے چھتر سالوں کے اوپر اتنی بھاری پڑ گئی کیا صرف تین سارے تین سال اتنے امپورٹنٹ ہوگا اور باقی جو اس کے پیچھے سال ہیں تہتر چھتر سال کیا وہ مائنس ہو جائیں گے نو اور اس میں وہ ساری سیاسی جماعتیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم 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 بڑھ سرے اقتدار رہی ہیں جہاں تک آگا بسوط چاہتے ہیں نلیسٹ ہے پورے پاکستان میں اور کولمیسٹ ہے سو ان کی اپنی رائے ہے اور میں سب کی اپنی رائے کا احترام کرتی ہوں اور یہاں پہ مجھے چکے کمرشل بریک بھی لینا ہے so i am going for a short commercial break we'll be right back after it stay tuned welcome back ناظرین اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی ایم ایپ کی قرضوں کی اور جو مشکل میں سکت عوام گھیری ہوئی ہے اگر مسود صاحب sir over to you آپ کی طرف دوبارہ آنگی sir یہ ایک تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں لیکن سیاستدانوں کا رویہ ہمارے انفورچنیٹی میں نہ مانوں کی ڈرڈ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شروع آج سے آج سے ہم پچھلے چھتر سالوں میں دیکھ لیں تو جو backlogs اور circular death انہوں نے بڑھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے بالکل سیاستدانوں کی غلطی ہے اور ان کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے polite way میں rather than it کہ جی وہ آ کے اس طرح سے بات کریں یہ بڑا عجیب سا معاملہ لگتا ہے ایڈ times مجھے دوسرا یہ کہ circular death تاخرکر بڑھایا گیا ہے نا حالکہ ماضی کی حکومت بھی کہتی تھی اس سے پہلے کی حکومت بھی کہتی تھی پی ٹی آئی کی حکومت بھی کلیم کرتی تھی کہ جی ہم نے سب سے زیادہ کرزے ہوتا رہے اس سے پہلے میرے شرانوازشری صاحب کی حکومت تھی وہ کہتنی ہم نے سب سے زیادہ کرز ہوتا رہے زرداری صاحب کی حکومت رہی i remember his words as well وہ کہتے تھے کہ ہم نے سب سے زیادہ کرز ہوتا رہے اگر ان سب کی حکومت انہیں سب سے زیادہ کرز ہوتا رہے تو کون ہے جو اتنے عربوں خربوں کے کرزے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر چڑھا کر چلا گیا ہے دیکھئے آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے ہمارے دو ایک تو اپیبوس پارٹی اور ایک میرا خیال ہے مسلمین نون سے جو بات کر رہے تھے ان کو یہی نہیں معلوم کہ آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی آرینجمنٹ کس نے کیا ظاہر ہے کہ بینوزیر بھٹر صاحبہ نے کیا اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آتے گئیں انہوں نے اس آرینجمنٹ کے ذریعے جو ہے نا قرضے لیے اچھا پھر ایم ایف کے ایک رپورٹ دیکھئے ایم ایف کے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کئی بار کہا کہ اپنے خراجات کم کریں کرپشن کم ختم کریں لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی مطب یہ ہے کہ کوئی توجہ نہیں دی آپ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ نے مطب یہ کہ چادر سے زیادہ پیر پھیلا رکھیں اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کی جائے آپ اگر خودی مطبی خوددار ہوتے یا ہمارے پولٹیشن اگر ان میں تھوڑا سا زمین ہوتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی ہم خود محنت کریں گے اپنے اخراجات کم کریں گے ہم پاکستان کو بچائیں گے آپ کو معلوم ہے اقبال احسن صاحب نے کیا کہا تھا یہ مسلمین مون کے میرا خالے کوئی رینما ہے کہتے ہیں کہ ایک کرپشن جو ہے نارمل چیز ہے کئی بار آپ پڑھنے اقبار میں ان کے یہ بیانا بھائی دیکھئے آپ وہ تجزیہ نگاروں کو تو برا کہہ سکتے ہیں آپ کا حق ہے آپ مطلب یہ کہ آپ پاس طاقت ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ پڑھ کے نہیں آتے آپ کو یہی نہیں معلوم آپ کے سرکولر ڈیٹ اس وقت کتنا ہے اور آپ کو یہ بھی بھی نعلم کے سرکولر ڈیٹ کس شعبے میں زیادہ ہے میں ان دونوں سے پہنچوں کو یہ بتا بھی نہیں سکیں گے دیکھ میں میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس ملک کے جو حالات ہیں اس ملک کو بچانے کے سلے میں یگجہتی پیدا کرنے چاہیے اور اتحاد پیدا کرنے چاہیے الزامات اور دل الزامات کے ذریعے آپ نہ تو پاکستان کے جو پولٹیکل اسٹیبلیٹی اس کو لاسکتے ہیں نہ ایکنومک اسٹیبلیٹی لاسکتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے آپ تقریباً میرا قرارہ ہر حکومت جو ہے اٹھارہ انیس مرتبہ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے اور انہوں نے جا کے آئی ایم ایف سے قرضے لیے کیوں جاتے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اب میں مثال دوں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جن کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اس کے بعد بھی وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے پرویز مشرف کے زمانے میں شوقت عزیز صاحب وزیراعظم تھے انہوں نے اس قسم کی ایکنومی بنائی وہ نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس بھائی ایسی ہمارے پاکستان کے اندر مثالیں موجود ہیں اچھی لیکن یہ کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے اپنا آپ کو بہتر بنانا نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کی غلطیوں کو اعتراف کریں اپنا خود اعتصاب کریں نہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم جذباتی لوگ ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے اس لئے وہ لوگوں کی تعلیم کی کمی سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو جذباتی بناتے ہیں ان سے الزامات لگاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں لیکن اپنے گریبان میں کوئی موڑا جھاپنے کی تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو ہم نے کس نیچے پہنچایا ابھی وہ بات کرے تھے موٹر بے کے بارے میں سوچا کریں کہ کیا پاکستان کے اندر صورتحال ہے اگر ہم اتنے اچھے ہوتے اگر ہمارے سیاست داں جو کانسٹیوشنلی ملک چلانے کی ذمہ دار ہیں اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو آج ملک کی یہ ضرورتحال ہے میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سٹینڈ بائی ایرجمنٹ سے لے کر اور آج تک جو شہباز شریف کر کے گئے آپ اس ملک کو اقتصادی بھور سے نہیں نکال سکتے تائی کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں کرپشن کو زیرو ٹولرینس کریں آخر کیا وجہ ہے کہ چین میں جو ہے آپ چین میں سی پیپ کی بات کرتے ہیں چین میں تو کرپشن جو ہے زیرو ٹولرینس ہے کوئی کرتا ہے اس کو یا تو پھر سمری ٹریل کے ذریعے مار دیا جاتا ہے یا اس کو طویل مطلب جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ہمارے کیا ہے ہمارے سب کو معلوم ہے کہ کس نے کرپشن کیا کتنا پیسے جو ہے پاکستان سے باہر لے گئے لیکن اس کے باوجودی وہ بڑے مزے سے زندن آتے پڑتے ہیں اگر یہی ہمارے قانون کی صورتحال ہے اور یہی ہمارے جو سیاستدائیں اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے مل کر اپنے آپ کو بچاتے رہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کو آپ اقتصادی صورتحال سے اور معاشی صورتحال سے اور یہ ایک سیاسی صورتحال سے جو کمزوری ہے جو ایک ناتوانی ہے اس سے نہیں نکال سکتے مولانا فضل رحمان صاحب بہت بڑا الیگیشن آج لگا رہے تھے صحافیوں سے یہاں لہورم نے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت ہی الیکشن ہو جاتے ہیں ہم نے زور دیا تھا اور ایمکیم نے بھی کہ الیکشن کراو لیکن پیپلز پارٹی ہلو سینٹر صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے کبھی آ رہی ہے کبھی بن ہو رہی ہے ابھی آ رہی ہے جی جی سینٹر صاحب سوال یہی ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے آج لہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات کر دی ہے کہتے ہیں پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں ہم اور ایمٹی الیکشن ہو جائیں لیکن پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پیری کے ادم احتمال لائیں دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتایا مولانا فضل رحمان صاحب نے تو ایک سال پی ٹی آئی کی حکومت ایک طالباد اس نے لاکڈون کا پیسلہ کیا اور اسلامباد آگئے لیکن وہاں سے ناکام لوٹے لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی چھوڑ دروازے کے ذریعے اور افراد تفری کے ذریعے حکومت چینج نہیں چاہتی ہیں پیپلز پارٹی سمجھتے کہ آئین اور دستور کے اندر پالیمان کے اندر اگر تبدیلی ہو تو وہ ایک ڈیموکریٹک پراسس ہوتا ہے اسی وجہ سے جب آپ کے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ہم سینٹ میں حصہ نہیں لیں گے ہم یہ ایلیکشن ہے زیمنی اس میں ایلیکشن حصہ نہیں لیں گے لیکن وہ اپنے ثابت کیا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو زیمنی ایلیکشن پنجاب میں کیپی میں اور کراچی میں جتنے ایلیکشن ہو گئے وہ سب کے سب اپوزیشن جماعتوں نے جیتی تھی اسی طرح سینٹرز بھی آئے تھے تو اگر ہم امران کی طرح پارلیمان سے باگ جاتے اور پارلیمان کو کھلا چھوڑ دیتے تو آج وہی جو ایلیکشن امران نے بار بار منتیں کر کے کہ ہمارے سپاہ کو قبول نہ کر کے ہمیں وابس آنے دے تو پھر ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاست کرتے ہیں جمہوری نظام کو مضبوط چاہتے ہیں جب موقع آ گیا کہ تمام جماعتوں نے امران کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ان جماعتوں نے جن جماعتوں نے امران کو وزیراعظم ہاؤس میں بٹایا تھا ان جماعتوں کی طاقت سے ان جماعتوں کے اوٹ سے ہم نے ایک جمہوری طریقے سے امران کو وزیراعظم ہاؤس سے نکالا اور یہی ہمیں اجازت دیتے ہیں دیموکریٹک پروسس لیکن کیا اگر میں اس امران سے باگ جاتا تو میری اور امران کی سیاست میں پرک کیا ہوتا اسی وجہ سے میرے چیرمن بلاو البکٹو زرداری صاحب نے جمہوریت کی تسلسل کے لیے ادمیت امات کے طرف اس نے کہا کہ ادمیت امات ہو لیکن میں ریزائن نہیں دوں گا اور جب ریزائن نہیں دیا تو اسی وجہ سے ادمیت امات کامیاف ہوا ابھی اگر مولانا پل اور امران صاحب سیاست چاہتے ہیں تو ہم سیاست چاہتے ہیں لیکن ملک کیلئے ہم سیاست کرتے ہیں اداروں کی مضبوطی کیلئے ہم سیاست کرتے ہیں مضبوط پارلیمان کیلئے اگر پارلیمانی نظام ڈسٹرب ہو اگر جمہوری نظام ڈسٹرب ہو تو یہ مجھے بتائیں کہ کون چلائے گا یہی او باتیں ہیں جو میری چیرمین بلاول بکٹو زرداری صاحب کی اور مولانا پل اور امران کی سیاست میں فرق ہیں لیکن وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب کتکلائی معافی وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو شوڑ ڈالاوا ہے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے شوڑ ڈالاوا ہے الیکشن کراو الیکشن کراو تو جب ہم سب ایک بات پر متفق تھے اہم کے متفق تھی اخترمہ انگل صاحب متفق تھے ہم متفق تھے دیگر بھی اتفاق قدائے رکھتے تھے کہ جی فوری الیکشن کراو دیکھیں دیا اور واضح سے مقرر گئی اور اب کہتی ہے کہ جی الیکشن کراو الیکشن تو فروری کے اینڈ میں ہوں گے دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں یہی او بات ہے کہ جب امران نے پنجاب اور کیپی کی حکومت توڑ دی تو اس نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کروا دی لیکن کیا ہوا اگر او پنجاب کی اور حیبر پختنخواہ کی حکومت بزور طاقت نہ توڑتے ساتھیوں کی مرضی کے بغیر تو او پنجاب کی حکومت ان کی تھی پھر حیبر پختنخواہ کی حکومت ان کی تھی ازا کشمیر میں ان کی حکومت تھی گلگت پلدستان میں اس کی حکومت تھی اور او پھر پارلیمان میں بیٹھ کے قانون سازی میں حصہ لیتے اور نگرہ سے ٹپ میں ان کے مشورے شامل ہوتے تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ریزان دے کے پارلیمان کو حالی چھوڑ لیتے تو پھر آپ نے اس امران کی اس سوچ کو آپ طاقت دے سکتے تھے جو ان نے پاکستان کیلئے اور پاکستان کی پارلیمان کیلئے سوچا تھا وہ اپنے اس سوچ میں کامیاب ہو سکتے تھے وہ کبھی پریزیڈنشل ریپام کے بارے میں سوچتے تھے وہ کبھی امیر الممین بننے کے بارے میں سوچتے تھے تو میں نے میرے چیرمین بلاول بٹوز زرداری صاحب یہیں ایک پولیٹیکل ویژن تا کہ اس نے کہا کہ نہیں ہم ریزان نہیں دیں گے ہم عدم اعتماد اگر جب معسوس کرے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہم پھر عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری طریقے کے ذریعے ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے پارلیمان میں تبدیلی لائیں گے اور تبدیلی آگئی لیکن پچھلی حکومت کی ایکس پرائمائسٹر کی سازشوں کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی جو کہ اس نے مختلف سیکٹرز میں مختلف محاذوں پہ پاکستان کو اور افاج پاکستان کو کمزور کرنی کی کوشش کی یہی آج تک وہ جو تسلسل ہیں یہ ان کے اس سازشوں کا نتیجہ ہے میں سمجھ دوں کہ عمران تو اسی وقت جب حکومت ہتم ہو گئی تو اس نے کہا تھا کہ جون دوہزار بائیس میں پاکستان ڈیپارٹ ہوگا لیکن جون دوہزار تیس پہ آ گیا لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیپارٹ نہیں ہوا ہاں مشکلات ہیں غریب عوام کو غریب عوام بہت مشکلات سے دو چار ہے وائٹ کالر کو سوکی روٹی نہیں ملتی ہے یہ سب چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان ہے تو پھر ہم سیاست کریں گے اور مولانا پلو روان صاحب جو سکین لے رہے ہیں میرے خیال میں یہ ایک بچکانہ سیاست ہے چھیک ہو گیا فیصل آپ کی طرف آنگی فیصل آپ کو واز آرہی ہے میری آرہی ہے جی فیصل مسلم ان کا اس پہ کیا موقف ہے مولانا فضل احمان ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات کیونکہ آج انہوں نے یہاں لہور میں جس طرح سے بات کی ہے اسی تو بڑا دبانگ انداز میں اور بڑے کانفیڈنٹلی لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے بیبانگ دہل کہا ہے کہ جی سب اس پہ رضا منت ہیں اب چونکہ پیپلز پارٹی شورٹ ڈال رہی ہے تو انہوں نے کلیر لی اس پہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی تو خود اپنے وادے سے اس وقت بکر گئی تھی اور تحریک ادم اعتماد لائی تھی جی دیکھیں جی الیکشن کب ہونے چاہیے یہ میرے اکھال میں ہم سب کو ویسے ہی پتہ الیکشن کب ہونے والے ہیں آپ میرے اکھال میں کہ یہ میرے دی یہ بہت چھوٹی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے آپ کیا کہہ رہا ہے میرے خیال میں ایسی بات زیادہ تھی اور یہ حقیقتن میں اپنی کم تھی جو ملانا صاحب نے بات کی ہے میرے خیال میں جیسا سینجل سینجل صاحب نے بات کی ہے الیکشن ساری پارٹیاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں متفق ہیں آپ کا الیکشن فیبریری میں انشاءاللہ طالعہ میں الیکشن کو دیکھ رہا ہوں الیکشن آپ کے آگے ڈیلے نہیں ہو سکتے اور میرے خیال میں انشاءاللہ طالعہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ فیبریری کے سٹارٹ میں الیکشن ہو جائیں گے بات کو کیسے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی جو انہوں نے آج یہ بات کی ہے دیکھیں میں بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان پر پریشر جو ہے نا اندرونی نہیں ہے بلکہ بیرونی پریشر زیادہ ہے مغربی موالک کہہ رہے ہیں کہ آپ فورن الیکشن کر رہے ہیں اس کے ایک ڈیٹ دیں یہ جو یہ طریقہ کار ہے یہ بالکل صحیح ہے آپ الیکشن جب کرائیں گے تو ایک نئی خیالت آئے گی نئی سوچ آئے گی اور ایک نئی توانہ ہی ہمارے ملک کے سامنے آئے گی جو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی یقینی دور پر جو بھی پارٹی الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آئے گی اس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگے ٹھیک ہے کہ وہ جیسی بھی الیکشن ہو کیونکہ پاکستان کے اندر کیونکہ لڑائی کا ماحول رہتا ہے اور سیاستہ دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن پر بھی مطلب یہ کہ اپنے اترازات کریں جب جب الیکشن ہو جائیں گے تو جو الیکشن کو منیٹرنگ کریں گے باہر سے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں منیٹرنگ کریں گے تو اگر الیکشن جو ہیں صحیح ہوئے اور شفاف ہوئے تو یقینی طور پر پاکستان کے اندر ایکنومک اور پولیٹیکل اسٹیبلیٹی آئے گی اور یہ بہت پاکستان کی ضرورت ہے کیونکہ اسی پولیٹیکل اور ایکنومک اسٹیبلیٹی میں پاکستان کی ترقی کا راز ہے دنیا بھر میں اگر انویسمنٹ پاکستان مگر آنا ہے تو اسی بنیاد پر آنا چاہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلیٹی ہے کہ نہیں ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کے عوامی کی آواز نہیں ہے کہ آپ فوران الیکشن کرائیں بلکہ یہ ہے کہ آپ پوری مغربی دنیا آپ پر پریشر ڈال رہی ہے امریکہ کا آپ دیکھ لیجے اخبار نیورک ٹائم اٹھا کر پڑھ لیجے کہ اس کے در کیا کیا لکھا جا رہا ہے تو بھائی یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی اپنی بہتری ہے پاکستان کی اپنی اس سلسلے میں بہت زیادہ پاکستان کے اندر استعقام آ سکتا ہے ہمیں سوچا چاہیے کہ ہم الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں اب الیکشن سے ظاہر ہے کہ وہی لوگ بھاگتے جن کو خوف ہوتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے یا ہمیں کوئی وٹ نہیں ملے گا یا ہماری کارکردگی بہتر نہیں ہے اگر نہیں بہتر ہے تو اگلی زفاہ آپ بہتر بنانے کی مشکل ہیں دیکھیں ہار جیت تو ایک زندگی کا سیاسی زندگی میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس پر ناراضہ ہونے کی بات بھی نہیں ہے اور نہیں اس پر غمزدہ ہونے کی بات ہے لیکن کیوں کہ اگر آپ نے اپنے علاقوں میں کام کیا ہے لوگوں کا اپنے دل جیتا ہے جو ان کی مشکلات ہیں ان کو آپ نے حل کرنے کی کوشش کی اگر نہیں بھی حل کیا ہے ان کی آواز بلند کی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ آپ پہ ساتھ دیں گے ضرور ہی ایک الیکشن کرنا آغا صاحب بس کوئیکلی آغا صاحب بس کوئیکلی ون لائنر میں بتائی گا تینوں مہمانوں سے پوچھ کے مجھے وائند اپ کرنا ہے ملک بھر میں دکانے اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی ایک مرتبہ پھر تجویز آئی ہے اس اقدام سے بتایا جاتا ہے کہ پندرہ سو میگا وارٹ سے زائد بجلی کی بجت ہوگی یہ وزارت تونہی کے ذرائع بتا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے یا امپریکٹیکل ہو جائے گا جی بس مجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے ون لائنر ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے سیڈیٹر بیرون تنگی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ بھر میں دکانوں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کر دیے جائیں یہ تزویز جو آئیے وہ پریکٹیکل ہے یا امپریکٹیکل لگتی آپ کو بلکل ممکن ہے اس لئے کہ چائنہ میں سات بجے دکانیں بن ہوتی ہیں بلین ٹریلین شاپز جب تین دو میٹھ اوپر سات بج جاتے ہیں تو تمام دکانیں مارکیٹی بن ہو جاتی ہیں اداروں کی ذمہ داری ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کر لیں اس قانون کو جاکہ لوگ صبح سے لے کے سات بجے تک سورج کے روشنی میں حریداری کریں اور پھر ہمیں یہ میسج چلا جائیں کہ شام کے وقت دکانیں بن ہوں گے تو ہم دن میں حریداری کریں گے اور ہم اپنی انرجی کی سیویں کر سکتے بلکل ممکن ہے لیکن اداری اپنے رول پلے کریں فیصل خوکر صاحب کیا یہ پریکٹیکلی ممکن ہے احسن اقبال صاحب نے بھی یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا ماضی میں ناکام ہو گئے کچھ عرصے پہلے ہی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن جی ریدہ میرے خیال میں میں کسی جماعت کی طرف نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہندرڈ پرسن پاسیبل ہے بلکہ یہ ہم جو باقی کہتے ہیں ہم جو امریکہ وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں ہم امریکہ وغیرہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنی شریعت کو دیکھ رہے ہیں کہ فجر سے لے کے مغرب تک کام کرنا چاہیے صبح چھے بجے ہر چیز کھلے اور شام کو مغرب تائم بند ہو تو ہمیں بہت زیادہ بچت ہوگی آئی ڈونٹ کیئر کہ کسی کا کوئی ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا میں اس طرف دیکھ رہا ہوں جس طرف ہمیں جانا چاہیے ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں جانا چاہیے اور بہت زیادہ بچتگی مالی ٹھیک ہو گیا ہے بہت شکریہ آپ تینوں موزز بہمانوں کا آغا مسود صاحب آپ کا سیڈر بہرمن تنگی صاحب آپ کا اور فیصل کھوکر آپ کا تینوں موزز بہمانوں کا بیئر شکریہ ناظرین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے that's another case but میں practical اور impractical کی بات کر رہی تھی شاید وہ technical سوال تھا جو آغا مسود صاحب تو سمجھ کے انہوں نے اس پر بتایا موزز بہمان تھے وہ نہیں شاید سمجھ سکے لیکن انہوں نے اپنی خواہشت کا اظہار کیا کہ ہونا چاہیے ہیں لیکن سیاسی جماعت ماضی میں کروانا چاہتی تھی کرنا چاہتی رہی لیکن یہ نہیں practically implement ہو سکا کیا اب اس وقت نگراح حکومت کرا سکے گی یہ بہت بڑا سوال ہے اسی سوال کو چھوڑے جاتے ہیں آپ کے لئے اپنی مزبان رضا فکر دیجئے جلد پاکستان زندہ بار